بلدیاتی انتخابات کے قوانین جاری الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے قوانین جاری کر دیا امیروار انتخابی مہم پر پچاس لاکھ سے زائد فن خرچ نہیں کر سکیں گے قوانین کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نیبر ہود اینڈ ویلج پنچائیت کونسل کے برعکس جماعتی بنیادوں پر ہوں گے الیکٹورل گروپ کو سیاسی جماعتوں کا انتخابی نشان الارٹ نہیں کیا جائے گا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے لارڈ میئر کے الیکشن میں اخراجات کی حد پچاس لاکھ روپے ہوگی کونسلر کے لیے پانچ لاکھ روپے میوسیبل کارپوریشن کے میئر کے لیے اخراجات کی حد بیس لاکھ روپے ہوگی کونسلر کے لیے اخراجات کی حد تین لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے میوسیبل کمیٹی ٹاؤن کمیٹی کے میئر اور تسہیل کمیٹی کے چئر پسن کے لیے اخراجات کی حد پانچ لاکھ روپے ہوگی کونسلر کے لیے انتخابی مہم پر اخراجات کی حد ایک لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے قوانین کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی فیس میٹرو پولیٹن کارپریشن کے لارڈ میئر کے لیے پچیس ہزار پی ہے کونسلر کے لیے پندرہ ہزار پی میونسپل کارپریشن کے میئر کے لیے بیس ہزار پی فیس کونسلر کے لیے دس ہزار پی میونسپل کمیٹی ٹاؤن کمیٹی کے میئر اور تحصیل کونسلر کے چیئر پرسن کے لیے پندرہ ہزار پی فیس ہوگی بلدیاتی انتخابات کے نئے قوانین کے مطابق ایک امیدوار دو کاغذات نامزدگی جمع کرا سکے گا واضح رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے لہور سمیت پنجاب بار میں بلدیاتی ایکٹ 2019 نافذ کیا جا چکا ہے اس ایکٹ کے تحت اپریل دو ہزار بیس تک بلدیاتی انتخابات کروائے جانے تھے لیکن پنجاب حکومت نے ایکٹ میں ترامین کر کے فروری دو ہزار اکیس تک گیارہ ماہ کی توسیل لے لی تھی اب حکومت نے الیکشن کے انعقاد میں مزید پانچ ماہ کی توسیل لینے کا فیصلہ کر لیا اس مقصد کے لیے بلدیاتی ایکٹ 2019 میں توسیل کی ترمین تیار کر لی گئی ہے جس کے مطابق بلدیاتی انتخابات جولائی دو ہزار اکیس تک کروائے جا سکیں گے تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ حافظ موسیقی